بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یہ بڑی خوشکشمتی ہے کہ میں آج ڈاکٹر کمر زمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوں اور ڈاکٹر کمر زمان صاحب کا ایک آستانہ بہت سے آستانے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیکن ایک آستانہ آپ کا ٹیکسس ڈیلس میں ہے تو میں کلیفورنیا سے ڈیلس آپ کے پاس آیا ہوں اور گزشتہ دو دن سے ان کے ساتھ بہت ہی اچھی چھے آٹھ گھنٹے کی گفتگو اور باتیں رہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں ڈاکٹر صاحب کیوں بھی ہم دونوں مل کے کچھ باتیں کریں اور اس کے لئے ڈاکٹر صاحب میں بہت سے شکریہ آپ کا تشریف لائے اور اتنی آپ نے اپنا وقت بھی دیا مجھے اور میرے لئے یہ بائے سے عزت اور بائے سے خوشی ہے گفتگو کا آغاز میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے یہ تو ہمارے ناظرین جانتے ہیں آپ کی میسیس جو ہیں اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اوپر جو آپ کو عبور حاصل ہے اس وقت دنیا میں آپ کو اور دنیا پاکستان میں لوگ آپ کو ایک ورل کلاس آثورٹی مانتے ہیں قرآن کریم پہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے جو بھی انسان قرآن پہ تدبر کرے ریسرچ کرے اور شیئر کرے اس تدبر کو اور ریسرچ کو لیکن جو خاص چیز آپ کے بارے میں ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا قرآن کے ساتھ یہ انٹریسٹ کیسے قائم ہوا اور قرآن کے ساتھ یہ جو جسے تمسک کہتے ہیں بانڈ کہتے ہیں مس کہتے ہیں یہ آتش جس کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ یہ آتش جو دلوں کو لگتی ہے جو عشق کی آگ لگتی ہے دل کو جو راتوں کو جگاتی ہے انسان کو تدبر کی تفکر کی تو یہ آپ کے ہاں اس نے اس کی شروعات کیسے ہوئی آپ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں بہت شکریہ میں اس کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو میں ایک غرص فیمی لوگوں کے لئے دور کرتا ہوں کیونکہ جب بات یہ کرتے ہیں کہ میں ایم ڈی ہوں تو نور ایم ڈی آف امریکہ ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ یہ میڈیکل تعلیم جائے وہ ایم ڈی بی ایس میں نے کیا تھا کئی میڈیکل تعلیم تھا ہور سے اور اس کے بعد میں نے ڈبلن سے پیڈیٹکس کی بہت خوب بہت خوب امریکہ میں ہر شخص کو ڈاکٹر آف میڈیسن ڈاکٹر دھنک میں جائے ایم ڈی کہتے ہیں ہم لوگ لیکن بعض لوگوں نے میرے بتاں لکھا یہ کسی نے پہلے لکھا تھا تو پھر اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہوتا ہے یہ ایم ڈی کچھ نہیں ہے تو اس لئے میں لوگوں کو یہ کلیر کر دوں کہ ایم ڈی سے مراد یہاں کے لوگوں کے لئے وہ بیسک جو کہ ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے لیکن آپ پس ویڈیٹ ڈاکٹر ہو اور آپ پیڈیٹریشن ہو بالکل اب جو یہ رہا کہ میری ابتدائی زندگی کے ادوار جو ہے وہ کیسے گزرے کہاں سے گزرے اور قرآن کا مجھے شوف اور قرآن سے میرا اٹیشمنٹ کیسے ہوا بیسکلی میں بلانگ کرتا ہوں بچپن بچپن جس کو ہم بریل بھی کہتے ہیں بریل بھی مصرک کہتے ہیں میری پیدائش بریلی میں ہوئی اچھا بریلی ہیں آپ بریلی اچھا یوپی میں ایک شہر ہے جو کارٹمنڈو سے ایٹی کلومیٹرز اس کے قریب ہے نیچے تو اچھے خاصی ٹھنگ بھی ہوتی ہے وہاں اچھا احمد رضا خان صاحب وہاں پہ جو تعلیم تھی اس کے زیر اثر میرے نانا وہاں کے منتظم تھے اچھا احمد رضا خان صاحب کے ادارے کے اور ان کا کامیت ہے اُس زمانے میں احمد رضا خان جنہوں نے بریلوی مسلک اور تحریک شروع کی ان کے جو وہاں سے فارغ تحصیل علماء ہوتے ان کو اپوائنمنٹ بھی ان کو اپوائنٹ کرتے تھے وہ جیسے بحار وغیرہ ہے بنگال ہے یا دوسرے ہندوستان کے شہر ہیں ان میں بیجتے تھے اور ان کی اپوائنمنٹ تھا اور ان کا ظاہر ہے کہ اس سے خاص آٹیشمنٹ رہا تو ہم سب پورے خاندان والے بریلوی مسلک سے شروعات ہوئی ہمارے میری اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ اپنے والدین کے واحد اکلوتی اکلوتے بیٹھنے ہیں میں اکیلا بیٹھا ہوں نہ بہن نہ بھائی لیکن میرے ویسے بہن بھائی اتنے ہیں کہ آپ کاؤنٹ کریں تو کاؤن نہیں ہو سکتی ہر وہ شخص جو کہ انسانیت کے لئے کام کر رہا ہے میرا جا تو بھائی ہے یا بہن ہے واہ 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 تو میں اس کو ان کو اپنا خاندان کا فرض سمجھتا ہوں ان لوگوں کو میں اپنا بزرق سمجھتا ہوں جنہوں نے میری تربیت کی اچھا ہاں ایک آپ کو میں واقعہ سنان رہ گیا تھا وہ سنا دوں وہ یہ کہ مجھے اسلام کی تعریف ایک ہندو پندت نے سکھائی اچھا میں ایسے بچوں میں کھیل رہا تھا تو وہ ہندو پندت ہمارے گھر کے سامنے لہتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کیا کر کرو کرو organisations میں کھیل رہا ہوں اگر نے تو کے کہاں چا بتاؤ اسلام کیا ہے اسلام اسلام ہوتا ہے انگر نے اچھا بتاؤ ایمان کیا ہے میں نے کہا اسلامً ایمان ہوتا ہے بچوں کے جواب ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا نہیں بیٹا بات سنو اس ایمان جو ہے وہ امن کا کہہ وارہ ہے ایمان وہ ان لوگوں کے لئے کہا جاتا ہے جو لوگوں کو امن دیتے ہیں اور اسلام یہ ہے کہ تم دوسروں کی صنابتی کے ذمہ دار بنو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے تمہارا مذہب تمہارا مذہب بہت آلہ ہے جواب پڑھو سمجھو یعنی یہ بات آپ سے ایک ہندو پندیت پندیت دیکھئے ہندوستان سیا رام دیکھئے ہندوستان کے فورن منسٹر جشواند سنگھ جی ان کا ایک انٹرویو میں نے سنا ہے اور اس انٹرویو میں جشواند سنگھ جی نے کہ شان کے ساتھ کہا کہ ہندوستان کی سرزمین سے اسلام کا احیاء ہوگا اور یہ انٹرویو انہوں نے پاکستان میں دیا اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی یہ جو سرزمین ہے یہ ہندوستان پاک و ہند یہاں سے اسلام کا رینسانس ہوگا یہ میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں یعنی جسواند سنگھ کی یہ کہہ رہا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے کسی نواز شریف کو کہنے کی جرت نہیں ہوئی یا یہ بات سوچ سکے یا کہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہندوستان کے ہاں ہندوستان سے اٹھ رہی ہیں ہر وہ شخص جس نے دین اسلام پڑھا ہے وہ جانتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ ایک پنڈت جی جو ہیں پنڈت نے مجھے سب سے پہلے اسلام اور ایمان کی جو بنیاد ہے وہ بتائی مجھے یہ کہیں سے نہیں پتا لگا اپنے نانا سے جو کہ احمد زیخہ صاحب کے مدد سے کہ متضمین میں سے تھے انہوں نے بھی یہ بات نہیں بتائی تھی حالکہ جو میری بنیاد ڈالی ہے وہ میری نانا نے ڈالی ہے جی 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 وہ صبح کو نماز پٹھ کے آکے بیٹھتے تھے تخت پر جیسے کہ پرانے زمانے کے لوگوں کا جو آج تھا جی پران پڑھنا شروع کرتے تھے اور وہ ترجمے کے ساتھ جب ایسے مقامات پر پہنچتے تھے ایسے سیدنا موسیٰ کا قصہ ہے اچھا میں ان کا نوازہ اور دوسرے پوتے جو تھے ان سب کو عزت پوتی کوئی نہیں تھی پوتے ہی تھے سارے ساری لڑکے ہی تھے سب کو بنا کے بڑھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ بھئی یہ وہ قصہ ہے کیسا مزیدار ہے کیسا اچھا ہے کیا ہے اس میں حالانکہ وہ قصے بھی تھی تو اس طرح سے یہ میری جو تربیت تھی وہ میرے نانا کی کی ہوئی تھی اچھا جس میں بریلوی مستق ظاہر تھا پھر میری ماں نے مجھے ایک دو خالہ تھی میری انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا اور قرآن پڑھانے کے بعد میری ماں نے میرے قرآن کی تلفز کو قرآن کی تلفز کو صحیح کرنے کے لئے ایک مولانا صاحب نے ان کا انتظام کیا اچھا انہوں نے میرا تلفز اس کا صحیح کیا اس کے بعد میرے والدہ نے کہا کہ نہیں اس کی قلق بھی آنے چاہیے اس میں تو ایک قاری صاحب کو بلایا اور ان کو میرے اوپر استاد رکھا کہ ان کو قرآن سکھاؤ جی ایک قاری صاحب جتے ہیں قاری صاحب جواب دیتے ہیں لیکن میری نانی نے کہا ان کو دیکھ کے کہ یہ تو خود گاگا کے چلے جاتے ہیں بچہ تو کچھ نہیں سیکھ رہا یہ نہیں گا گا کے چلے جاتے ہیں بچہ کچھ نہیں سیکھ رہا خیر وہ ایک یہ جملہ ان کا مجھے یاد آ رہا ہے تو اس طرح سے میں نے وہ سلسلا کیا پھر پاکستان میں ہماری مائیگریشن ہو گئی اور ہمارا کے لاہور میں سیٹل ہو گئی دکس اپ لاہور آپ پاکستان کا واہت شریف رہیں گے سن ستا فیفٹی سیون میں نائنٹین فیفٹی سیون میں آپ بریلی سے جی اور میرے ایک بڑے ہی والد کے قریبی بہت یہ قریبی دوست تھے اجازہ مدکوریشن جی جی ان کے پاس ہم جا کے ٹھہلے لیکن وہ خود مولانا مہدوجو صاحب کے گھر میں ٹھہلتے تھے تو اس طرح سے مولانا مہدوجو صاحب سے ان کے گھر کا یا ان کے مہتفکر سے تعلق کافی گیا رہا سارے ہی جتنے میرے دوسرے شہدارتیں ہوں سب ہمات اسلامی میں رہ کرتے ہیں وہ ایک نام ضرور لینا چاہوں گا عبدالوحید خان صاحب جو کہ نشو اشارت کے ایچار بھی رہے ہیں جمعان اسلامی کے اور کوہستان ایک اکمار ہوتا تھا پہلے اس کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں اس زمانے کا میرے خیال میں اور وہ تھا کوہستان اب نہیں نکلتا وہ عدد سے نہیں نکلتا لیکن کوہستان ایک اخبار تھا کوہستان تو اس کے وہ مامو صاحب جتے ہیں عبدالوحید خان صاحب وہ اس کے ایڈیٹر تھے اور وہ بڑے ہی جماعت اسلامی کے قطعہ دلتا تھے اور نشو اشارت کا انچارج انہی کو بنایا گیا تھا بہت خوب تو اس طرح سے ہم جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ احمد رضا خان صاحب بریلی کے حصہ اس زمانے میں وہاں جب میں بریلی میں تھا تو حاصل ہوئی آپ یہ بتائیے کہ احمد رضا خان بریلی میں جو ان کا گھر تھا اس گھر کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا آنا جانا ہے اور بچپنہ آپ کا ان کے گھر میں گزرا ہے گزرا ہے اور اس گھری میں وہ تھوڑا سے ڈھڑان پر تھی وہ ڈھڑان پر جب ہم چاہتے تھے تو الٹے ہاتھ پر ان کے گھر کا دروازہ تھا اس گھر کے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھک تھی اس بیٹھک میں وہ لوگوں سے باتیں کرتے تھے یا کوئی انتظامی امور تو اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی جو بھی ان کے ہوتے ہیں ہم بچے تھے اس گھر میں کھلتے پھرتے پھرتے تھی کلی میں دروازے سینٹر ہو کے ان کے بیٹھکے آگے الٹے ہاتھ کو نلکا لگا ہوا تھا وہیں سے اوپر سیڑھی آ جاتی تھی اندر جاتے تھی تو سیدھے ہاتھ پر ایک کمرہ تھا الٹے ہاتھ پر ایک کمرہ تھا اور مورجی خانہ تھا ہم اس گھر میں تو ایسے گھومتے پھرتے رہے ہیں جی جائے بچے گھوم پر رہے ہیں بلکل بلکل اب وہ اتنا چھوٹا امر کا وہ میرا تعلق رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں یاد ہے کہ وہاں پہ اور دوسرے کون سے بچے تھے اچھا ورنہ میں شاید احمد زخان صاحب کے جو ان کے بیٹے ہیں احمد زخان صاحب کے جی جی تو ان کو پتا سکتا کہ یہ کون کون اس گھر میں آتے تھے ایک بات میں بتا دوں کہ یہ سن چوہتر ہجری کی بات ہے میرے خانہ ہاتھ چوہتر میں یاد نہیں رہا ہے لیکن وہ میرے کتاب حقیقت صلات میں اگزیک ڈیٹ پر لکھی ہوئی ہے کہ ہم سب کا رواج تھا کہ ہم احمد زخان صاحب کے جو بھی موجودہ جانشین ہیں ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کریں اور یہ بیعت ہوتی تھی کہ ہم نے بلیلوی مسلک جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے قبول کیا ہے اور اس سے ہم نہیں ہٹیں گے تو یہ میری بیعت ہوئی تھی کون سے سن کی بات کرتے ہیں یہ میرے خانہ سے چوہتر ہجری ہے اس میں یہ حقیقت صلاح کتاب ہے اس میں یہ دے چکا ہوں چوہتر ہجری تیرہ سے چوہتر ہجری تیرہ سے چوہتر ہجری وہ سی نے کہا جی جی میں چوہتر آپ نے جب ہجری کہا کہ میں نے تھوڑا پریشان ہو گیا کہ کیونکہ آج کل دنیا ایسے سے موجزات کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید احمد رضا خان صاحب بھی کہیں تائر اور تائر اور قادری صاحب کی طرح کہیں گزشتہ صدیوں میں گھوم رہے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں یہاں پہ براب آپ کے کہنے میں ایک اور میں تھوڑی چھوڑی سے بات ایٹ کر دوں جی جی کہ اس زمانے میں احمد رضا خان صاحب کے تو انتقار ہو چکا تھا ان کے چھوڑے بائی مصطفیٰ رضا خان صاحب ان کے گھنے میں جامرشید تھے ٹھیک اور وہ بریلویت جو ہم اس زمانے میں جس کو بریلویت کہہ سکتے ہیں یا کچھ تعلیم جو بھی بریلویت تھی وہ اگر اس کو یاد کریں تو وہ تعلیمات نہیں تھے جو آج نظر آ رہی ہیں یہ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو مجھے یعنی بلکل ایسے دو تین سینٹنسز میں کچھ سا بتائیے یہ بریلوی مسلک کیا ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کا مذہب کیا ہے باقی لوگوں سے مختلف کیا ہے وہٹ اس بریلوی نہیں تن مختلف نہیں ہے یہ بلکل ہی وہ تعلیمات ہیں جو کہ عموم میں مسلمانوں کی تعلیمات کہیں جاتی ہیں یہ اچھا لیکن اس میں ان کا ایک کانسپٹ ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کی مزار کو ان کی قبر کو اس کی تعظیم کرنی چاہیے تعلیم کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ان سے مانگنے کا کوئی تصور عضرت نہیں ہے میرے نانا کہتے تھے کہ تو کبر تو ہر ایک کی قابلت تعلیم ہے کہ کبر ہے اس کے اندر مردہ پڑا بشارہ دوسرا یہ کہ میرے نانا یہ کہتے تھے کہ دیکھو کوئی بھی شفاعت عضرت تک نہیں ہوتی جب تک کہ تم کچھ کار کر دیگے نہیں دکھاؤ گے بلکل بڑی common sense کی بات ہے کہ اگر تم کام کر کے دکھاؤ گے کیونکہ ٹیکنیکل ٹیکنیکل ریلوے پہ تھے تو یہ کہتے تھے کہ جب تک کہ کوئی ڈرائیور کوئی فیٹر کوئی بھی ورکر تعلیم تو وہ جو ہے کہ جب تک کہ وہ کام کر کے میں ہی دکھائے گا اس کا انجینئر آگے چیف انجینئر کو سفارش نہیں کرے گا بلکل بلکل صحیح تو اسی طرح سے اگر آپ اسلام کے اوپر حملتیار نہیں ہوگے تو رسول اللہ کیسے سفارش کریں گے آپ کے آپ کچھ کر کے تو دکھائیے ٹھیک ٹھیک تو یہ یعنی ایک سفارش کا ایک مستق ہے جس میں رسول اللہ آپ کی سفارش کرتے ہیں لیکن اگر آپ بامر ہوئے ہاں وہ ہی تو تو یہ مسئلہ ہے بریلویز کا کہ جیسے کرسچنز کا جیزیس کرسٹ کے بارے میں ہے کہ جیزیس جو ہے وہ آپ کی سفارش کرتا ہے یعنی 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 شیعوں میں حضرت علی یا حضرت امام حسین یا جنہیں وہ پنیتن پاک کہتے ہیں وہ آپ کی انٹرمیڈریز بنتے ہیں اور آپ کی سفارش کرتے ہیں جا کے تب جا کے آپ کا کام ہوتا ہے تو یہ جو تھا یہ تصور یہ نہیں تھا میں نے اپنے نانا کو کبھی مزار پر جاتے نہیں دیکھا جی جی میری نانی بہت سٹانچ قسم کی بریلوی بھی ہے بریلویت بھی اتنی تو ان کو مٹھا کے وہ کہتی تھی کہ یہ مٹھائی پڑی اس پر نیاز کرو پڑھو نانی کی زبدستی سے ہمارے گھر میں وہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں نانا اس قسم کی چیز میں یعنی کھانے بینے کی چیزوں پر کچھ پڑھ کے پھوڑا جاتا ہے ہاں 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 تو وہ یعنی اس قسم کے لوگوں کی اتقادات یعنی یہ سب میجیکل بلیوز جو ہیں یہ اس بریلوی مسئلہ اس مسئلہ کو بریلوی مسئلہ کہتی اس میں ہاں جو جتنا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ جو آج کل کی ایک شوق دوازیاں ہیں نا یہ نہیں ہوتی تھی جی 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 بالکل نہیں ہوتی تھی تو یہ تو میرا محاصرہ میں جب یہاں آیا تو مہدودی صحابہ جماعت اسلامی سے اٹیجمنٹ ہو گئی ہے اچھا وہ اس لیے کہ جن کے پاس میں ٹھے رہا تھے جن کے میں نے بھی ذکل کیا ہے اجازہ احمد قریش صاحب میرے والد کے دوست بہت ہی گہرے دوست بہت عزیز میرے میں ان کو چچا سے سگے چچا سے کم نہیں سمجھتا وہ میرے بڑے محسین میرے مہربان میرے شفیق بہت یعنی مہدودی صاحب پہلے آپ نے مہدودی صاحب کے پاس یعنی مارسان آکے جو پہلا پہلے میری رہائی ہوئی وہ اجازہ احمد قریش صاحب ان کو میں چچا کہوں یا چچا سے بھی پڑھ کے کہوں ان کے پاس رہا جو کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اٹس تھے اور ایک میرے جو ان کے سالے صاحب تھے اجازہ احمد قریشی کے عبدالوحید خان صاحب یہ وہ جن کا میں نے ذکر کیا کہ کوشتان کے ایڈیٹر بھی رہتے ہیں وہ بہت قریب ان تعلوم کر رہا ہے جماعت اسلامی میں اور وہ تمام نشو اشانت کے جماعت اسلامی کے انچان پی رہے ہیں تو یہ میرا بنیادی جو مسرک بریلویت سے دیوبندیت پہ آیا تو یہ لاہور آنے کے بعد آیا بریلویت سے دیوبندیت دیوبندیت کیا ہے صاحب وہ بھی ہمارے خدمے والا کو بتا دیجئے وہ ایک فرق نہیں ہے دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں تو یہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں سبائے اس کے کہ وہ مزار کو مزار پرستی کہتے ہیں مزار کے تعظیم کو جو بریلویت بریلوی کہتے ہیں کہ تعظیم ہے عزت ہونی چاہیے تو یہ مزار پرستی کہتے ہیں جو نظر نیاز ہے اس کا بھی میں آپ کو نظر نیاز کی اونی سے بتاؤں یہ مسائح شریف ہے احمد زرخان صاحب کا کتابچہ چھوٹا سا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ارتخال کے بعد یہ چیزیں جو مجھے پسند ہیں یہ غریب غروبہ میں پتا کے باٹھ دیا گیا اب اس سے پتانی لوگوں نے کس طرح سے کیا نکالا کہ وہ جو تیجہ بھی ہو گیا اور چالیس ماں بھی ہو گیا دس ماں بھی ہو گیا اور کھانے پکڑ گیا اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا اس کے کوئی سنس نہیں تھا احمد زرخان صاحب نے سوائے اس کے کہ اس کو انہوں نے ایک غریب غروبہ کے لیے کھانے پینے کے انتظام کے عرام اور کچھ نہیں کیا تھا کوئی اپنے نام کی نیاز نہیں کہی تھی اپنے نام کی کچھ نہیں کہا تھا انہوں نے باپیدہ وسایہ شریف میں لکھا ہوا ہے جو ان کا کتابہ ہے جو مسیحت ہے اس میں لکھا ہوا ہے میرے باست میں اس کی قوم بھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف غریب غروبہ کو ملے اور وہ چیز ملے جو اسے پسند تھی یعنی جو انہوں نے پسند تھی وہ سب سے اچھی ہوئی ان کے گھر میں وہ غریب غروبہ میں باٹھ دیا ہے اب وہ اتنے عرصے گزرنے کے بعد وہ شخصیات جو کہ بڑی ہی ڈائنیمک شخصیات تھی ان کو بت بنا کے کھڑ کر دیا گیا ہے تو وہ لوگ جو کہ جن کو بزرگار دین کہا جاتا ہے ان کے بعد پھر ولیوں کا درجہ آتا ہے اور اس کے بعد جو عذر کے سب سے زیادہ ڈائنیمک شخص ہوتا ہے اسلام کو بھیلانے والا ہوتا ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہا یہ اسلام کو صحیح سمجھا ہے تو اس کو وہ اس درجہ میں احمد زخان صاحب کو انکھا گیا ہے اچھا یعنی ایک لرنیڈ آر وی کی ہے شیئر سے بہت لرنیڈ آر وی وہ تو ان کو میں نے دیکھا نہیں احمد زخان صاحب کو مصطف وی صاحب کی یہ گھائی دے سکتا ہے اور یہ آن ایک نظریت تھا کی قبر کے بارے میں آپ کے اتقادات کیا ہوا بست یہی تھا کہ وہ ان کو یاد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے موسمی میں سے ہیں یہ ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ جنہوں نے اسلام یہاں پھیرایا تو ہم کو ایسا کر ریچے کریں اتنا فوکس جو قبروں پر ہے کچھ لگتا آپ کو کہ چونکہ ہندووں کے ہاں تھے ہندووں کے ہاں ہندو میں بقاعدہ ایک بودھ موجود تھا اور مسلمان بیچارے کے پاس کوئی بودھ تھا نہیں تو قبروں کے قتلے جو تھے مسلمان نے اس کا کچھ ایسا درجہ بنانا چاہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی بتھا رہے تو میرے پاس بھی کوئی بتھا رہے اب میں آپ کو ایک سمپل سی چیز باتاتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں خدا لظر نہیں آتا جی جی جب خدا لظر نہیں آتا تو انسان اس کی تراش میں نکلتا ہے یہ تجسس اس کے اندر موجود ہے انہارت ہے اب ایک ہندو جنگل میں نکل جاتا ہے پہاڑوں میں نکل جاتا ہے دریوں کے طرف روک کرتا ہے سہراؤں میں نکلتا ہے اور وہ خدا کی تراش کرتا ہے آپ مراقبہ کرتے ہیں جو مراقبہ کرنے والے ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ اپنا کونسنٹریٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ اس میں خدا لیکھتے ہیں میں نے تو بیسے زیادہ تر لوگوں کو ویزے کی تلاش میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا چگہ مل جائے جہاں سے ان کو دبائی کا ویزہ نظر آ جائے یا امریکہ کا ویزہ نظر آ جائے میں نے کہیں خدا کے ویسے تلاش میں سوائے اثر دن جو تھوڑے سکیزوفرینکس ہیں جو کہ سڑک پہ گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خدا کی تلاش میں نکلا ہوا ہے جنگل میں آپ کو ایک آدمی کبھی کبھار شکار پر ہم جاتے تھے تو ایک آدمی کوئی جنگل میں بیٹھا ہوا ننگ دھنگ تو وہ جو ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے پہنچا ہوا نہیں ہے ایڈوانس لیول ہے اس کے زیادہ نہیں آنکے تو وہ تو اپی جگہ پہ تھے یہ کیریکٹرز تو اینی ہاؤ آپ آپ یہ بتائیے کہ آئیں گا آپ کا ایک جنگلہ بلتوں کہ دبائی کا اور امریکہ خدا تو اب آیا ہے اچھا اس سمانے میں تو کوئی تھا ہی نہیں ہاں یعنی کوئی واقعتاً لوگ جو تھے خدا کی تلاش میں ایسے نکلتے تھے سب یہ ارشاعت فرمائیے میں آپ کی منٹل ڈیولپمنٹ خاص طور پر قرآن کریم کے بارے میں جو فکر ہے انسان کی اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دوگ جان سکیں کہ یہ جو تھنکنگ پروسس ہے قرآن کے بارے میں تجشش کرنا اور یہ جاننا کہ جس مسئلہ پہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں ڈالا ہے وہ جسے ابراہیمی نظر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے مذہب کو چیلنج کیا اپنے باپ کے فید کو کہا کہ میں نہیں مانتا تو یہ براہیمی نظر جس کے بارے میں ایک بار نے کہا تھا پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے یہ کیونکہ ہماری جو سیلفش ڈیزائرز ہیں کوئی نہ کوئی پتھر چوننا کوئی نہ کوئی بودھ چوننا یہ جو شارٹ کٹس ہم ڈھونڈتے ہیں حوث سینے میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں انسان کی جو اپنی ڈیزائرز ہیں وہ چھپ چھپ کے سینے میں تو براہیمی نظر جو ہے وہ بڑا ایک تو مشکل راستہ ہے باپ کے بودھ توڑنا اپنے پیرنٹس کا جو ریلیجن ہے خاص طور پر جس پیرنٹل ریلیجن میں آپ پیدا ہوئے جہاں آپ کو یہی بتایا گیا تو آپ یہ بتائیے کہ بریلوی بریلوی مسلک میں جب آپ تھے تو داتا دربار اور باقی یہ جو جنگیں ہیں ان کے بارے میں جو تعلقات ہیں وہ بتائیے جب میں یا پاکستان آیا تو داتا دربار لاہور میں جی وہ ہمارے بریلوی مسلک سے سب سے قریب ترین جو مظاہر کہا جائے یا نظریہ کہا جائے یا سوچ گئی جائے وہ داتا دربار سے شروع ہوتی ہے اچھا لاہور والوں کے لیے تو ہم بھی جاتے تھے وہاں اور اس حد تک میں اس میں تھا گھر سے نکلتا تھا جو کہ گھر سے ایک بریج کراس کر کے انجین شیڈ آتا ہے وہاں پہ ہم رہتے تھے اس کے قریب سموک ہونے میں تو وہاں سے میں بغیر جو تا پہنے پیدر سڑکوں پہ کھونکتا ہوا اور داتا دربار پہنچ جاتا باٹی گیٹ اور وہاں پہ بغیر چپل تو ہوتی نہیں تھی ان کے پہنچ پورا سفر ہوتا تھا ہر سیڑھی کو چومتا ہوا میں ہر سیڑھی میں چومتا ہوا اور ننگے پہ وہ بچاتا تھا وہاں پہ اور وہاں پہ پانی جیسے کہ ہر مزار کے پاس ہر مندر کے پاس یہاں تک کہ وہ خانے کعبہ کے ساتھ بھی آوے زمزم کا تصور ہے آپ کے سکھوں میں بھی پانی کا تصور ہے وہاں ٹیکس سگا جائیے تو آپ کو وہاں مل جائے ہولی وارٹر ہولی وارٹر ہندو مندروں میں بھی ہولی وارٹر ملتا ہے ہمارے یہاں آبے زمزم اس کا سبشیوٹ کر دیا گیا ہے اور وہ بھی ملتا ہے تو میں پہلے جا کے اس کا پانی پیتا تھا وہ ایک چھوٹا سا مہایا ہوا تھا بیسن ٹائم کی چیز اس میں فرمارہ لگا تھا اس نے پانی کرتا تھا ہم سمجھ دیتے ایمان کی تجزید ہوئی اور پھر لائے کہ جو وہاں مزاروں پہ جا کے مزار پھول چڑھاتے چادتے چھوٹتے ہر کونے پہ جا کے چھوٹتے اور پھر باہر نکل کے مزار کے کونت پہ نہیں جا سکتے تھے اس لئے کہ انہوں نے اسے چرم طب سے گھیر رکھا لیکن وہ جو گھیرا تھا اس کے ہر کونے بجھا کرتے تھے سوار یہ کہ رائے شاہد پہ جہاں پہ عورتوں کا ہوتا تھا تو وہاں بھی جانے کی ضرور نہیں تو ہم کہنے کے لئے کہ ہم چھوٹتے چھوٹتے پھر وہ وہاں سے لنگر لے کے پرشاد لے کے یہاں گردوارے میں اسے پرشاد کہتے ہیں وہاں لنگر کہتے ہیں اور ہمارے امام باروں سے نیاز کہتے ہیں مولا کی نیاز مولا کی نیاز لے بڑے بڑے ہی اسے اعترام عزیت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ لے کے بلکل بلکل ایسے ہوتا بلکل صحیح بلکل صحیح وہ لے کے گرمہ پر ساتھ تھے اور ساتھ میں کچھ لے بھی آتے تھے کہ کروان کو دیکھ لے گے تو اس ساتھ سے ہم ڈادا صاحب سے اٹیچ رہے یعنی آج آگے جب کھانا پیڑ میں جاتا ہے تو یہاں پر بات تمت تک پہنچ تک ملکل جیسے پنجابی کہتے ہیں ٹیڑڈج بھئین روٹیاں تو سب گنا کھوٹ اچھا پھر آگے پھر کچھ وقت گزرتا رہا ہے اجاز صاحب کی گر میں رہتے رہے ان کی بڑی بہمان بڑی ان کی ہماری سا شفرت محبت کے انہوں نے اپنے خرمے رہنے کی جگہ دے تو ان کے پاس رہتے ہوئے وہ کئی دفعہ بڑے مذاب میں جیسے دوست عباب ہوتے ہیں بچوں سے مذاب کرتے ہیں جی تو وہ کبھی کبھی کہہ رہے تھے کہ نیاز نظر والے آگئے نیاز نظر والے آگئے تو ان کے جو لہنجے میں ایک پیار محبت بھرا تنس تھا تنس پیار محبت بھرا تنس کہ وہ کرتے پاک کرتے ایسے تھے کہ پیار سے کرتے بھرا نہیں لگتا تھا لیکن ایسا تیکھا جملہ ہوتا تھا کہ دل کو لگتا تھا کہ کیا بات کیا چھتنے شفیل محبت کرنے والے پیار کر رہا چھا چھا وہ ایسی چھو مجھے کہہ رہے یعنی یہ ذکر آپ نے کل بھی کیا کہ آپ کو جو موٹیویٹنگ چیز تھی ایک بہت موٹیویٹنگ چیز وہ تنز تھا جو ایک آپ کو چوبا یہ کل بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جب آپ پیشے لک ویک کرتے ہیں تو ترننگ پوائنٹ جو تھا آپ کی لائف کا جس میں آپ نے سوچنا شروع کیا یہ ایک تنز جو آپ کو ہرٹ کرتا تھا کہ نظر نیاز آگئے تو وہ کچھ سوچتا رہے کہ کیا اس میں خراب یہ کیا بہائی ہے کیا ہے کیا چچا کا ساتھ بھی رہا کافی عرصے تک تو ظاہر ہے کچھ نہ کوئی بات میں کوئی نہ آئی جاتی ہے جی جی تو وہ ہمیشہ میرے ذہن میں کلول آتی رہی صحیح ہے جب میں نے ایمبیویس کر لیا ایمبیویس کوئی خاص ایسا نہیں بس یہ پڑھ رکھائی اور مہدو جی صاحب کے زیر اثر چچا ان کے تعلیمات تھی یا عبدالوحید خان صاحب کی باتیں تھی وہ ذہن میں رہی میری چچی موتی رہتی تھی بتاتی رہتی تھی ہاں عبدالوحید خان صاحب کی بیگم جو ہے وہ عزوط جماعت اسلامی کی ایک معلمہ ہے اور ابھی بھی وہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور بہت اچھی سے آتا اللہ میں رکھے تو وہ ہمیں بیٹھنے بات ہی کرتے رہتے تو گھر میں بیٹھنے کا بھی انداز ہو ہی ہوتا تھا باتیں ہو ہی ہوتی تھی اس لئے وہ کام میں پڑھتے رہتی تھی جی جی میں عمیوز کرنا کے بعد میں گیا کراچی کسی کام سے تو وہاں پہ میرے بہن میں ہیں ڈاکٹر سکینہ یوسف اب تو خیر ان کے طبیعت بہت خراب ہے بلکل لاغر ان کے شوہر دکٹر سید یوسف ان اس تیجس ہیں وہ تو جب ہم ان کے پار جاتے اٹھائٹے تھے تو وہ بھی اسی طرح سے کہتے تھے لیکن ان کا یہ جملہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ کہتے آئے گیاری والے آگئے گیاری والے آگئے ٹھیک 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 وہ بہت محبت پیار سے اور صحیح بات یہ ہے کہ میری زندگی بنانے والے بہنوی بہنوی آپ کے پورجان بہن ہیں انہوں نے بھی تنز تنز کتیر مارا نظر نیاز والے بہت محبت بہت محبت لیکن تو وہ کہ نہیں انہوں نے گیاروی والے گیاروی والے آگئے گیاروی زندگی والے تو یہ گیاروی کیا ہوتا ڈرنسا مجھے خوش صحیح اس کا علم نہیں ہے لیکن گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ کو نظر نیاز ہوتی ہے بڑے دھنگ دھنگ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ ہو یا ہر مہینے اچھا ہر اسلامی مہینوں کی بات کر رہے ہیں رجل شاہ ہاں ہر اسلام گیارہ تاریخ کوئی نہ کوئی نیاز گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ اس کی رجل نہیں بتا گیارہ گیارہ کیوں پسند آیا لیکن فٹی ساہب کو گیارہ اچھا لگ گیا اس کے بعد سے گیارہ چل گیا واہ وہ گیارہ کی نیاز ہوتی گیارہ گیارہ کی نیاز ٹھیک ہم لوگوں کو نوپ نہیں کہتے گیارہ 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 بیلکل اس کے بعد وہاں سے سعودی رحم گئے میرے انہی بہن کے ایک موبورے بھائی تھے وسی اباسی جی اندر پاسی تو وہ ظاہرہ کہ موبی جماعت اسلامی کہتے تو ان کے ساتھ میں تقریبا سال ساتھ رہا سعودی عرب میں اور سعودی کا جو اسلام تھا وہ totally different اسلام ہے جو بندی اسلام کہلے حلیل اسلام کہلے ہر اسلام سے different ہے اچھا وہاں پہ اسلام کا ایک اور موڈل ہے جی وہاں پہ قرآن کو اتنی کوئی تازیم کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر وہ لوگ بیٹ بھی آتے تھے اس کے اوپر سر رکھ سو بھی آتے تھے بعض رفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سوتے 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 ان کے پاؤں جو اس کو جو ریک ہے یا اس میں جو قرآن رکھے ان کو بھی لگتا تھے وہ لیس بارڈ کہ یہ کیا بڑھا رہے تو بس سعودی تو اپنے بال بچے کا بھی کوئی لیس بارڈ ہے اس کو تو اس کا بھی پاس نہیں چونکہ وہاں پہ تعلیم اور جس لیول پہ وہ کاؤ پھنکشن کرتی ہے اس میں میں نے بھی ان کو یہ دیکھا کہ قرآن کی تاظیم تو اپنی جگہ ہے وہ اپنی بیو بچے کی کوئی تاظیم اور کسی چیز کا پوچھ نہیں تھا برگیڈی جماع صاحب کے بیگم بیگم کاؤپٹر تھی اچھا تو ان کا پیان تھا آفس پیان تھا اس نے اپنی ماں کی شادی کرا کے پیسے لیے اور پیسے سے نئی کار لی ماں دیشادی کرا ہی اور جو پیسے ملے ماں دھولان کو پیسے دیتے ہیں دھولا والے تو وہ ماں کے پیسے اس نے لیے اور اسے جائے نہیں کار باران وہ ایک الگ بیاس ہے لیکن it's good کہ آپ نے بیان تھی سعودیوں کا اسلام آپ نے دیکھا وہ ایک totally different تھی تھی یہ بات پڑی سننے کے لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عربوں کو کیوں نہیں سمجھ آیا پران جو آپ پیش کرتے ہیں ہم ہم اس کے پتال لیخ اگر آپ سوچ تو دیکھ کہ ایڈوکیشن لیول اور ان کی پرسنٹیج کتنی ہوتی یہ برخوں میں ہمارے ملک میں جو کہ زیادہ ایڈوکیٹی ہے تعلیم literacy rate 2-3 percent سے زیادہ نہیں ہے جو ہم 5% کہتے ہیں 6% تو وہ ہیں جو کہ اوٹھا نہیں لگاتے بلکہ اپنا صرف نام لکھتے ہیں تو انہ بھی آپ literacy rate کے در ڈال ملک ورنہ یہ 2-3 percent سے زیادہ ہیں ہی نہیں اور یہ ہی نام مجھے یہ یاد آرہی یہ بات کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو یہ جو کارنمنٹ میں ننز ہیں جو بچاری ننز اور پادری تھے ہمارا خیال تھا کہ ان سب کو شیکسپیئر بھی آتا ہوگا اور انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر کنگ لیئر لکھا ہے یا میکبت لکھا ہے اس کی فلان جملے کے معنی کیا ہیں اور ان بچاریوں میں صرف شیکسپیئر کا نام سن رکھا ہے محض اس وجہ سے ان کا رنگ ہو رہا ہے یا وہ توپیں پہنتی انگلیس بولتی ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے شیکسپیئر سمجھ میں آرہا ہے اس نے شیکسپیئر پڑھنے کی ذہمت کی ہے اس لیے کہ شیکسپیئر اور شیکسپیئر کا میٹافر اور شیکسپیئر کو سمجھنا اس کے لیے ایک ایڈوانس لیول آپ کو چاہیئے حالان کہ ڈراما ایڈوانس لیٹ تو میں ان لوگ کو پوچھتے ہیں کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی اپران کی ان کے لیے میں سب پرس کر دوں کہ ان کی لیٹرسی ریٹ ابھی حال ہی میں کچھ ایسی بڑھی ہے ایک دو پرسن سے زیادہ نہیں تا ایک دو پرسن کا لیٹرسی ریٹ ہونے یہ مطلب پرسن 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 ہی ہوگا وہ لوگ جو ہمارے پاکستانی ہیں جو اردو پر سمجھتے ہیں جیسے کہ اہم بڑی صحیح بات ہے اصل میں لیٹرسی اور ایڈوکیشن میں کیا فرق ہے ہماری قوم نے پڑھ لینا یا پڑھ لینا یا حساب کر لینا یا کلکولیٹر کے ساتھ یا ٹیکسٹ میسج کر لینا یہ خوندگی ہے یعنی لیکن جسے ایڈوکیشن کہتے ہیں ایڈوکیشن ایک انلائٹنمنٹ کی ایک چیز ہے جسے روشنی کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے آپ نے زندگی میں بہت آپ نے توڑے اور کتنی آپ قوانین کو قوانین فطرت کو کیسے آپ سمجھتے ہو اور جانتے ہو تو انلائٹنمنٹ ایک اور چیز ہے اور لٹرسی ایک اور چیز ہے ڈانٹ صاحب ہم ایک دوسری سمت میں نکل گئے ہیں نہیں ہم دوسری سمت میں مدھا ہی آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل 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 بسیکلی کسی لٹریچر کو سمجھتا وہ اچھے اچھے بڑے بڑے لوگوں کی اہل زبان کی نہیں سمجھاتا بلکل مغالک کو یہ ضرور نہیں کہ اردودان سمجھتا ہوں بلکل صحیح یہ ضرور نہیں کہ انبال کو اردودان سمجھتا ہوں بلکل ساری اپنے سامنے اردودان سمجھتا ہوں بلکل کتنے پرسنٹ بلکل کتنے افراد ہوں گے جو کہ غالق کو اور اردودان سمجھتا ہوں بلکل آپ نے صحیح کہا ڈاٹ صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں اس چیز کا جتنا پرچار کیا جائے کم ہے جتنا اس بات کا پرچار کیا جائے کہ ہر بڑے شاعر کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے اقبال کی ایک اپنی زبان ہے اس کی زبان میں لفظ عشق آگ اولاد ابراہیم نمرود اور جو بھی روح فرشتے روح آدم کا استقبال کرتے ہیں یہ تمام باتیں اقبال کی ایک اپنی لینگویز ہے خودی اسی طرح سے غالب کے ہاں غالب کی ایک اپنی زبان ہے ہر بڑے شاعر کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے اور اس زبان کو جب آپ سمجھتے ہیں اور وہ اپنی اس زبان کو اپنے ہی اشار کے ذریعے سے وہ سمجھاتا ہے کہ میرے ہاں عشق کے معنی کیا ہیں آتش کے معنی کیا ہیں عام لوگوں کے سمجھنے کے لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ لگائے نہ لگے اور بھجائے نہ بنے جب غالب یہ کہتا ہے کہ عشق پر زور نہیں تو یہ یہاں پہ زور وہ والا زور نہیں جو ہمارے پہلوان لوگ کہتے ہیں کہ جی میں زور کر رہا ہوں میں زور لگا رہا ہوں تو یہاں پہ جو ایک غالب استعمال کرتے ہیں عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب تو جو اس انسان کو غالب کے لفظ زور اور غالب کی پھر اس میں گفتگو میں سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک سمندر ہے جو کھلتا ہے ایک سمندر ہے جن لوگوں کو غالب کی سمجھ ہے ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں اس لئے غالب کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ڈاک ساتھ جاری رکھئے آپ اپنی بات جو عربی لوگ ہیں ان میں چند لوگ ہوں گے جو کہ قرآن کی عربی کو سمجھتے ہیں اور اس سے انفر کر سکتے ہیں قرآن کی آئیڈیا کو قرآن کا آئیڈیا تک نہیں محلوم وہ آئیڈیا تو دور کی بات ہے جب سمجھیں گے ہی نہیں اور میں اس کے لئے ایک اور دلیل ہوں یہ ایک تھی دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی چوتہ سو سال میں کسی اس عرب کا جو کہ وہ سروبہ آل خالی کہہ رہتا ہے اس کا کوئی لٹریری کام دکھا دیں سارا کام تو ایرانیوں کا کیا ہوا ہے سارا کام تو شامیوں کا کیا ہوا ہے کہ لوگ ہیں کیا کام کسی بھی فنون لطیفہ میں سے کسی بھی چیز کا ان کے پاس نہیں ہے گواہی موجود اگر عربی زبان کا بولنا اور جاننا قرآن کی فہم کا سٹینڈر ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابو جہل سے زیادہ عربی کس کو آسکتا ہے یہ چیز یہ ایک چیز ہے کہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو آدمی سمجھنا چاہتا ہے کہ ایک آثورٹی اللہ الالہہ اور اس آثورٹی پر مغمی نظام حکومت جس میں تمام انسان جو ہیں عبد ہیں اس گورنمنٹ کے یہ آئیڈیا بڑا سمپل سا آئیڈیا ہے لیکن روح ابو جہل آج بھی تڑپے بھی میرے اس جملے کو سن کر اور اس دور میں بھی تڑپی تھی کہ یہ جو چیز ہے وہ ہمارے ہمیں پسند نہیں ہے جو آدمی مساوات نہیں مانتا انسانوں کی اسے بہت تکلیف ہوگی اس کے لئے یہ مزہ بھی اچھا ہے تو وہ الگ باتیں ہیں جانے رکھے گفتگو مجھے بیچ میں انٹرچیکٹ اچھا ہے کہ بیچ میں آتا رہتا ہے وہ مجھ بھی تھوڑا سانس لینے کے مدد میں ہاں 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 بیلکل بہت خوب اس طرح سے وہاں میں سعودی ارد نے ہمیں وقت گزارا اور وہاں پہ رہن کے کچھ ایسا ہوا کہ وہ میرا جوب ایسی تھی کیسولٹی کی جوب تھی تو اس میں روزانہ جس وقت سے میں سٹارٹ کرتا اور جس وقت میں ختم کرتا تھا اپنے ڈیو ڈی آرٹس تو تقریباً سو سوا سوا تو بچے ہو جاتے تھے جن سے میں پوچھنا ہوتا تھا یا ان کے باباپ سے پوچھنا ہو جاتے تھے تو ایک طرح کا ان سے وہ ارمی لینگویج کا رابطہ شروع رہا اور اس ہی گوجہ سے مجھے ارمی مشروع پیدا ہوا اور انٹریسٹ ہے بلکل کہ لوگ جو بولتے تھے وہ ان کی بات میں سمجھ دے لگا پھر کیونکہ دس سال کا عرصہ میں بہا رہا تو اس دوران یہ بھی ہوا کہ کبھی اپلیکیشن سکھانے کے لیے میں کسی عربی کے پاس بھاگ رہا ہوں کبھی کسی کے پاس بھاگ رہا ہوں تو میں نے کہا یہ چار تو جملے ہوتے ہیں ان کو خود ہی لکھ لیا تو تو وہ جملے لکھنے شروع کی ہے جب وہ جملے لکھنے شروع کی ہے تو میرے جو دوسرے پولیکس ورہ تھے یا پاکسانی تو انہوں نے کہا ہماری بھی اپلیکیشن اب ان کی اپلیکیشن میں اکار دفز کوئی نیا آ جائے یا ان کے حساب سے کوئی نئی چیز آئے تو وہ مجھے سیکھیں پڑے تو وہ لکھ دی ہوتے ہوتے یہ ہوگیا کہ دس سال میں میں ان کے ٹائنجس بھی سمجھنے لگا کہ یہ سیرین ڈہلکٹ ہے یہ یمنی ہے یہ سرودی ہے یہ چیزانی ہے یہ نجرانی ہے دس سال کسی زبان کے سیکھنے کے لیے اتنا بڑا عرصہ ہے آہستہ آہستہ رہتے ہوئے کسی جگہ انسان زبان سیکھتا ہے اس کا محاورہ سیکھتا ہے لکھنا پڑھنا زبان جاننا تو دس سال کا پیریٹ is an extensive پیریٹ اور خاص طور پر somebody interested کہ وہ ایک زبان کو اس کے root words کو اس کے اندر interest پیدا ہو لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آگے پھر وہ interest پیدا کیسے ہوا شروعات کیسے ہوئی وہ journey شروع کیسے ہوئی ظلمات سے نور کی طرف journey جو ہے اس کے بارے ہاں وہاں پہ مجھے root بس بول لیتا تھا لکھ لیتا تھا جو ان کی اخبار ہوتی تھی اور میں پڑھ لیتا تھا سمجھ جاتا تھا بالکل لیکن مجھے خطر یہ نہیں پتا ہوتا تھا وہ ویسے ہی تھا جیسے کہ نیوز اخبار لے لے یا پاکستان میں کوئی وقت ہوتا کہ پڑھ لیتا یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مجھے پڑھ رہا ہے اس میں اس بھی ہے فیل بھی ہے اس میں دوسرے بھی متعلقات ہیں اسی طرح ہم نہ پڑھ لیتا تھا سمجھ لیتا تھا لیکن یہ کہ اس grammatical اس میں یعنی sentence سنٹنس کی ترقیوے جہوی وہ کسی عرب کو نہیں بتا کہ جیسے انگریز ہی بولنے والوں کو انیلیسس جو ہے سنٹنس کا کہ سنٹنس میں سبجیکٹ کیا ہے پریڈیکیٹ کیا ہے ورپ کیا ہے اس سے اس سے غرض نہیں ہے وہ ایک جملہ بولتا ہے بالکل تو میں وہاں پہ بولتا رہا اور سمجھتا رہا جو بھی جساں سے کہا درمیان میں مجھے کچھ جب عجیب سا وہ محسوس ہوا کہ کہ میں کہاں سے نکلا دلیلوی مسرک سے کیا میں نے چھوڑا پھر میں نے دیوبانہ کی وہ میں نے چھوڑی پھر میں یہاں پہ بھی وہ چیز چھوڑنی پڑ رہی ہے ان کا کوئی تفرٹ یہ ہے اس لئے کہ یہ سعودی ہیں یہاں عرب بڑک والے ہیں تو ان کو آتا ہونا کہ تجسس وہ ذہن میں رہا کے صحیح کیا ہے اور غرض کیا ہے تو اس کے لئے میں نے مولانا مہدودی صاحب کو کیونکہ ان کے زیرے اثر ناور میں رہے ہیں تو اس لئے سے مولانا مہدودی صاحب کے ہم نے تقفیم القرآن جو ہے وہ مہم بائی یعنی دس سال میڈیکل کے پیریڈ بھی گزر گیا میڈیکل آپ ایک سپیشلسٹ ہیں دس سال سعودی عرب میں رہنے کے بعد نہیں سعودی عرب میں ہی سعودی عرب ہی میں آپ جب تھے پانچ سال گزارنے کے بعد آپ نے تقفیم القرآن سعید مولانا مہدودی صاحب کی پڑھنی شروع کی تو اس میں میں مولانا مولانا مہدودی صاحب سے مجھے شان میں عزت میں مستاخی کرنا نہیں چاہتا لیکن بہت ساری چیزیں مجھے ایسی محسوس ہوئیں جلکہ میں کوٹ کر سکتا ہوں اگر کسی کو محسوس ہو تو میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں میں اپنے گھر میں تو خیر بھوت بھولتا رہتا ہوں مجھے کزن سے لیکن یہ کہ اس میں ایسی چیزیں مجھے نظر آئیں جو کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ غلط ہے ترجمہیاں تو غلط ہو گیا ہے یہ مفہوم کی ترجمہ غلط ہو رہی ہے یہ یہاں پہ ہو نہیں سکتا تفہیم پہ اس میں خاصی مجھے غلطیاں نظر آئیں جو کہ میں نے لوگوں کو بتائی کی لیکن میں کسی قسم کی بھی ان کے لئے گستاخی کا مرتقب نہیں ہونا چاہتا اس لئے کہ مجھ میں ہزار ہا غلط چیزیں ہوں گی جو کہ دوسرا میرے لئے کہہ سکتا ہے میں بڑے عز و نیاز کے ساتھ مہدودی صاحب کی عزم بھی کرتا ہوں جو بھی ان کی تعلیم تھی جو بھی ان کا وہ تھا لیکن اس کے بعد وجود انہوں نے ایک قسم بھی لکھی ہے جس کو عزوت کے زمانے میں لوگوں نے بہت سراحا اوالک بات ہے کہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیئے کہ جب مہدودی صاحب نے پہلے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوکے کوئی چیز لکھی ہے تو اگلا ان کے بعد ان سے ڈیفرنٹ چیز لکھ سکتا ہے ان سے مختلف چیز بات بتا سکتا ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اسے اکسپ کیجئے یہ بات اچھی ہے تو اسے اکسپ کیجئے لیکن یہ نہیں آپ کہیں گے کہ مہدودی صاحب فائنل بارڈ ہے دیکھیں اس میں تو ڈیٹ صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے تازین مہدودی صاحب کی اپنی جگہ اور سارا کچھ لیکن جو ایسی باتیں جب وہ ترجمے اب یہ وہ ترجمے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں امریکہ میں ہم اپنا مو دکھانے لائک نہیں ہیں یعنی جس وقت الطاف گوھر صاحب نے کہا اور الطاف گوھر صاحب تھی شاید مجھے یاد ہے وہ ان کے بڑے فین تھے مہدودی صاحب کے کسی دور میں تو میں میڈیل سٹوڈنٹ تھا کنگ ایڈورڈ میں تو مہدودی صاحب کی تبہیم القرآن کے بارے میں یہی لوگوں کے جنہوں نے پڑی نہیں تھی تبہیم القرآن وہ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا اور کہا کہ میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں تو میرا ہے میں نے ایک پاکستان ٹائمز میں لیٹر لکھا ہے اس میں میں نے وہ پاکستان ٹائمز میں خبر آئی تھی تو میں نے لکھا لیٹر پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر کو کہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی درخواست کرتا ہوں الطاب گوھر سے کہ انگریزی میں اس کتاب کا ترجمہ روک دیا جائے خدا کے واسطے مہدودی صاحب لکھتے ہیں کہ جنگ کے جو قیدی ہیں ان کی اورنوں کو آپ ماذا اللہ میں وہ بیٹیاں بیٹھی ہیں ایسے الفاظ لکھیں ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں مسلمان صفائی آپس میں بانٹ سکتے ہیں یہ تمام الفاظ لکھے تھے اور میں نے کہا کہ اس وقت انگریزی کا ترجمہ کرو گے اس کتاب کا تو اس وقت جو ہمارے نوے ہزار قیدی وہاں پہ بیٹھے ہوئے اگر ہندوستان نے اس اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم وہ کیا دکھائیں گے دنیا کو تو فرگارڈ سیکھ اس آدمی کی ان کی جو بھی ان کا ایک دماغ کی چیز ہے میں مہدودی صاحب کی آکھ شدہ فرلندوں میں سے ہوں مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں میں ان کے آبی کی طالب علمی کی دور میں اسی دور میں لیکن یہ تھا کہ جب میں سٹورنٹ تھا ان کے ہاں میرا بہت آنا جانا تھا اور میں نے ان کی ان کے موں پر ان کے کرٹیسیزم پیش کیے تعظیم کا تو یہ حال تھا کہ جیسے آپ داتا دربار کی عزت کرتے ہیں ویسے میں مہدودی صاحب کے گھر کی عزت کرتا تھا کہ جی اتنے بڑے اسلام کے سکولر لیکن جو ہی میں نے پڑھا اور جانا ان کے بارے میں کیونکہ تو ان کی ایڈوکیشن بڑی لیمٹیڈ تھی اور دوسرے جو کہ ان کے بھائی اب الخیر مہدودی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو میرا بھائی ضرور کرتا یعنی ان کے اندر جو نبوت کے جراسین تھے مگیلومینیا جو سے کہتے ہیں and he truly wanted کہ جی اپنے علم کے نام کے اوپر اپنا روپ ایک ایسی قوم میں ڈالنا ایک ایسی قوم میں جہاں جس کے 90% افراد جو ہیں اپنا نام لکھنا نہیں جانتے وہاں یعنی مہدودی صاحب نے جس وقت قرآن کریم کا مفہوم القرآن شایع ہو گیا ہے جماعت اسلامی نے تفہیم القرآن شایع ہوا ہے اور جلوس نکالا ہے جس میں مہدودی صاحب کو ایسے لے جایا جا رہا ہے کہ کیا ہے انہوں نے ترجمہ مکمل کر لیا میں نے لوگوں سے کہا بھائی میں 12 سال کی عمر کا تھا جب میں نے یہ ترجمہ پڑھے اپنے نانا سے یہ تین سو ساڑھے تین سو صفحے کی کتاب ہے اور یہ فرما رہا ہے میں نے ترجمہ مکمل کر لیا what is the big deal about all this ان کا ترجمہ جب ہم نے پڑھا تو میرے نانا اس وقت ڈاکسا حیات نہیں تھے میں اس وقت خود ہی پڑھ کے تو میں نے جسے کہتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگایا اس وقت غلام اور پرویش صاحب ان کے ہاں ہمارا جانا تھا میں جاتا تھا اور ان کے ساتھ گفتگو میں بات یہی چیز چلتی تھی انہوں نے بھی لکھا کہ خدا کے واسطے اس ترجمہ کا اس کتاب تفہیم القرآن کا انگریزی میں ترجمہ نہ کرو آج جو ساری دنیا میں مسلمان کو ذلت آ رہی ہے وہ انہی ٹرانسلیشنز کی وجہ سے ہے جو سپانسر تھیں سعودیز نے سپانسر کیا اسی مذہب کو اور یہی مذہب ایک لانت بن کے ہمارے پر مسلط ہے ساری دنیا میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے غلط ٹرانسلیشنز کی وجہ سے جو ہم مسلمانوں کو ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ساری اس دور کی لکھی ہوئی ہیں یہ چونکہ میں نے یہ کہنا نہیں تھا لیکن آپ نے چونکہ کہا کہ آپ تعظیم کرتے ہیں مہدودی صاحب کی تعظیم کسی بھی انسان کی جو گدر چکے ہیں مہدودی صاحب حیات نہیں ہیں جس وقت وہ زندہ تھے میں نے ان کے گھر میں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے موہ پہ میاں تفیل محمد کے سامنے اور ان کے جو باقی بغل بچے تھے ان کے سامنے بیٹھ کر میری تو اتنی عمر بھی نہیں تھی جس وقت انیس بیس سال کی عمر تھی تو میں نے ان کو کہا للکار کے کہا کہ یہ آپ جو اور وہ ایک بڑی ڈیٹیل بات ہے اس کا میں ذکر ابھی نہیں کرنا چاہتا لیکن تعظیم اپنی جگہ پہ ہے کسی کی لیکن میں اس لیہا سکتا ہے کہ جیسے میں گاندھی کی بھی تعظیم کروں گا بلکل صحیح گاندھی کی تعظیم بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مہدودی صاحب کی نسبت گاندھی was intellectually honest مہدودی صاحب was intellectually dishonest and his son is also saying that my father جو ان کے بیٹے نے جو بیانات دیئے ہیں یہ فاروق نے اتنی صداقت ہے اس بچے میں مہدودی صاحب کی اگر تعظیم واقعتاً کرنے کے لائق اگر کوئی بات ہے تو یہ ہے کہ وہ فاروق مہدودی جیسے بچے کے باپ تھے اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر کے اندر ایک صداقت تھی جو اس بچے نے اپولڈ کی and that is why i will respect مہدودی صاحب also کہ انہوں نے فاروق جیسے ایک آدمی کو جنم دیا جو اتنا سچ حق ہوا اور اتنا جس نے capitalize نہیں کیا اپنے باپ کے اس پہ نام پہ that's up please continue آپ بتائیے کہ آپ نے تفہیم القرآن وہاں پڑھی آپ نے ترجمہ کی اور مفہوم کی مفاہم کی غلطیاں دیکھیں تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اب جیسے وہ آیت ہے کہ ہم ہمیں ہر چیز پانی سے پہتے ہیں جالنا کلو شہیر ہائیم میرال ماں تو اس کا وہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بارش کے پانی سے حیات ملی ہے دوسرے صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو نطفہ ہوتا ہے اس کے پانی کا ذکر ہے ایک نے کہا یہ بارش کے پانی کا ذکر ہے یعنی الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طرح تو اس پہ مجھے خیال آئے کہ اس اپی ڈیڈیشن میں جب کبھی بھی کسی ڈیہیڈریٹڈ بچے کو دو سوٹ ایمل بھی ڈریپ دے دیتا ہوں تو وہ مرتا ہوا بچہ بھی آنکھیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے بلکہ یوں کہی ہے کہ ایبسلوٹلی مرا ہوا بچہ مرا ہوا بچہ اس کے اندر زندگی آجاتی ہے اس وقت پہ مجھے یہ خیال آئے کہ یہ علماء حضرات یہ چیزوں کو نہیں سکتا ہے یہ ہم سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں قرآن نے تو لفظ سائنٹسٹ ہی کے لیے تو علماء لفظ استعمال کیا ہے علم عربوں میں علوم کہتے ہیں ہی عربوں میں آپ کو جیسے معلوم ہیں علوم عربی زبان میں فیزکس اور کیمسٹری کو کہتے ہیں بچہ اگر سعودی عرب میں اپنا علوم کا پرچہ دے کے آرہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ آج اس کا یہ سائنس کا پرچہ ہے سائنس کے لیے وہ بیزی چیز کو علم کہتے ہیں ہی عرب میں تو اس جگہ مجھے احساس ہوا کہ یہ کچھ گھنٹ بات ہے پھر آگے بڑے ماں سولہ مزمین اور سولہ مدسر مجھے ہمیشہ کھٹرتی رہی کہ یایو المزمین یا یایو المدسر کہ اے وہ کمبر کے اوٹ کی لپیٹے رہنے والے وہ اوٹ جیسے کہ پھرام چرسی بھنگیج ہے وہ کمبر میں لیتا ہوا ہے اٹھی نہیں رہا اسے اٹھائے جا رہے کہ نشیب 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 مجھے نشیب اللہ ٹھالک نشیب اللہ اوٹ تو وہ چیز مجھے کبھی بھی رسالت کے شان کے مطابق نظر نہیں آئی کبھی میں نے نہیں سوچا یہ گستاخی ہے کہ رسالت میں آپ جیسے شخص کو ڈیپٹک کیا جائے ایک نشن کے طور پر یہ جو کالی کملی والا لفظ ہے یشو مطی میہ سے بولے نندلالا رادہ کیوں گوڑی میں کیوں کالا یہ اس گیت میں بھی آتا ہے سامنا کنیہ میرا کالی کملی والا تو اس میں جو یہ ان کے ہاں لفظ تھے وہ سارے کے سارے کالی کملی والے یہ ترجمہ کر دیا گیا ہے یا ایوہ المسامل اور یا ایوہ المدسر کا بھی کہ کملی والے اٹھ وہ مجھے کبھی بھی حضم نہیں ہوا تھا یہ سعودی عرب میں جب ہم مہاں رہے اور جب اپنے کولیگز کو اٹڈیوز کراتے تھے کہ حضر من زمراء یا یہ کہ حضر زمیلی تو اس کا کہنا کے مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کام کرنے والا میرا زمیل ہے کسی سے مضم بل لکھلا کہ وہ شخص جو کہ ایک کمیونٹی بنائے ایک کمپنی بنائے ایک ساتھی بنائے ساتھیوں کا ڈھونڈنے والا آہا ساتھیوں کا ڈھونڈنے والا کہ میرے ساتھی کہاں ہیں جو مجھے ساتھ میرا دے سکیں اس انقلاب کے لیے جو میں لانا چاہ رہا ہوں دنیا میں اللہ کی حافیت کانک کرتا اپنے انقلاب کے لیے استعمال کیا تو مجھے بڑی میں حیرت کے لیے احترام لڑھتا ہوں عبادلاللہ صندقی کی طرف ہے ان دونوں صورتوں کے اوپر اپن کی تفسیر ہے یا تشریح ہے جو بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قطط اب مجھے اگزیک الفاظ میں نہیں بول سکتا ہے لیکن انہوں نے ان دونوں چیزوں دو الفاظ کے ان معنیوں کے کمپل وڑ کے لیٹنے والے یا وہ اس کو کنڈیم کیا ہے اور دونوں صورتوں کو کہا ہے کہ یہ اخلاف اپنی صورتیں ہیں اوہ! 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 یہ بہدلاللہ صندقی کی طرح ہے اور وہ سنگ میں مدھے تنگ سے بھی نہیں سکتے ہیں بھوٹا سنگھ نام تھا یہ بہدلاللہ صندقی کا اصل نام ان کا بھوٹا سنگھ تھا سکھ تھے بھوٹا سنگھ بھوٹا سنگھ کو اللہ تعالیٰ نے نور دیا اللہ کی طرف سے یہ اتا ہے کہ جسے انسان کو اپنے باپ کے مذہب کے بتوں کو توڑنے کا وہ جو پاور ملتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے برینز کے اندر جو بھی ہمارے ریسیپٹرز ہیں جو بھی ہماری کیمسٹریز ہیں اس میں کون یہ صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے to break the idols یہ بھوٹا سنگھ ایک سردار ہے جس کا نام پھر عبیداللہ سندھی اور وہ قرآن کے ان سکولرز میں سے ہے کہ بڑے بڑے جیت سکولر ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ کمال انسان تھا یہ کمال انسان تھا بھوٹا سنگھ تو یہ مضمل مجھے لفظ مضمل اور مدصر کبھی بھی ان کے معنی میں یہ کمال بڑھنے والا چادر لپٹ ہے بڑھنے والا سونے والا اوٹ مجھے سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان ترازم سے ڈفرت ہوگئے نہیں یہ چار ساتھ ہم آپ کی پوک جا ہے وہ تصویر پیش کر رہے ہیں تو میں میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ترازم جہاں کی صاحب حالت ہے پھر وہ پاکستان میں آگیا تو پاکستان میں میری ڈاکٹر سرہ صاحب سے ملعہ خاص ہوئی میں تقریباً ان کے ساتھ محساب رہا اور کوشی جی کی کہ وہاں ان سے کچھ سیکھوں ان سے جو کچھ میں نے سیکھا اس میں سب سے پڑھے چیز یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کرنا ہوا ہے کہ قرآن کی طریقات دعوت الالقرآن اس میں انہوں نے محدودی صاحب کی اور امینہ اصلاحی صاحب کی تعلیمات ضرور شاہبہ نظر آتا ہے بلکہ کافی کچھ نظر آتا ہے کہ وہ محدودی صاحب بول رہے ہیں یا امینہ سے صاحب بول رہے ہیں لیکن انہوں نے جو محبت قرآن سے لوگوں کے جلوں میں پیدا کیے وہ شاید کسی نہیں کی اب وہ صحیح ہے غلط ہے ان کا محبت پیدا کرنا کون سی چیز غلطی کون چیز صحیح یہ ایک علم بات ہے لیکن میں ان کو ہنڈیٹ پرسنٹ مارکس لیتا ہوں اس چیز کے لوگ کے اندر قرآن سے محبت کا جثبہ انہوں نے پیدا کر دی انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب اچھا 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 اور میرے والد پھر ان کے تعظیم اسلامی کے بلکہ وہ قدام الفران کے مئر پر بنے اچھا تو ہم کو انہیں بہت عزت افضائی کے ساتھ محسنین کا درجہ دیا اچھا وہ کوئی یعنی ان کی ارگنیزیشن میں کوئی گریڈ سسٹرم ہے یا محسنین محسنین کی مراد کیا ہے سب سے پہلے تو محسسین ہیں محسسین ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی بنیاد رکھی اچھا محسسین اساس سے پھر محسنین ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں پیسے دینے والے اور پھر جو جو محسنین تھے انہیں 5% اور یہ اس کے اوپر آرڈٹ نہیں ہوتا تھا وہ خود ہی کہتے ہیں جب اپنے خساب سے دے دیا سب نے دیا اچھا 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 نو سال رہے آپ ڈاکٹر اسرار کے ساتھ آپ نو سال رہے لیکن وہی ہے میں تو ایسے میں ان کے پاس نو منٹ نہیں بیٹھ سکتا آپ نو سال رہے ان کے ساتھ یعنی فرق ہی ہے آپ بچپن سے وہ ایک ڈاکٹر میں چل رہے ہیں میں ہم خود لیٹ اس سفر میں شامیل ہوں لیکن دیکھیں جی اور نہ صرف یہ کہ لیٹ آئے ہیں بلکہ اس میں قرآن کی فکر میں آپ کئیوں سے آگئے ہیں ڈاکٹر صاحب کئیوں سے آگئے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں لیکن مجھے بہرحال میری طبیعت گوارہ نہیں کر سکی یہ چیز جملہ کہ کوئی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کی اقیدت میں نو سال رہے ہوں مہدودی صاحب کی تھوڑی بات تھوڑی ڈیفرنٹ تھی اس وجہ سے کہ مہدودی صاحب کم از کم زبان کے اعتبار سے اردو جوان کے اعتبار سے بہت اچھی جوان لکھتے تھے اور بہت محنت سے لکھتے تھے اردو تو ان کے ساتھ اور ان کو آدمی پھر بھی برداشت کر سکتا ہے اور نو سال تو نہیں لیکن نو مہینے تک تو برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے نو سال ڈاکٹر اسرار صاحب واں واں جی تو وہ ان کے ساتھ نہ رہا لیکن یہ کہ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایک دفعہ تفہیم کو چھوڑنے کے بعد اپنا ضمیر جو ہے وہ گروی نہیں رکھا بلکل سبحان اللہ کتنی امدہ بار اپنی سوچ گروی نہیں رکھی جو کسی نے کہا میں نے اسے بڑا تنتیری نگا سے اس کے جائے 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 اس میں کیا سچ ہے کیا بلت ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں اسی کوئی سائنٹیفک میتھڈ کہتا ہے کہ آپ کسی انسان کو یہ اختیار مت دیجئے کہ میں تیرا غلام ہو بلکل صحیح ہے تو ان کی بہت سی باتوں کو شروع میں تو ہم خضم کرتے ہیں جیسا وہ کہتے رہے اسی ہی ہمیں کچھ بتا ہی نہیں تھا جو کہتے رہے ہم نے آمن نہ صدر نہ کیا لیکن جب یہ احساس ہوں نے لگا کہ اس میں یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے اب مثال کے طور پر ایک ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ملائکہ کے تحت وہ لوگ جو کہ صدیقین ہیں اور صالحین ہیں مرنے کے بعد ان کے تحت کام کرتے ہیں اور ملائکہ میں ان کا شمال دیتا ہے اچھا یعنی جو اس دنیا میں وہ ہیں مسلحین ہیں اور صدیقین ہیں ان کا مرنے کے بعد ملائکہ میں شمال ہو جاتا ہے مرنے کے بعد وہ فرشتے بن جاتے ہیں وہ فرشتے بن جاتے ہیں ان میں شمال ہو جاتے ہیں ڈیموٹ ہوئے ہیں ایکزیکٹلی یہی جو آپ نے لفظ کہا ڈیموٹ میں نے ان سے کہا کہ حضور یہ ملائکہ تو اس آدم کے آنگے سجدہ ریز ہونے کا حکم بلا تھا اب اس آدم نے اور وہ بھی صلحین اور صدیقین نے کیا خطہ کی ہیں کہ وہ ملائکہ کے تحت کام کر رہے ہیں اچھا مرنے کے بعد وہ ملائکہ کی ملائکہ کی تحت چلے جائے ہیں اچھا یہ اسرار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ملائکہ کے جو سرواری نیٹس ہیں اس میں اچھا تو بولیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے اب وہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا صحیح ہے غلط ہو گیا اب بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا دوسری تقریر میں یہ ہی بات تو رہی میں پھر گیا انہوں کے پاس کہ سر آپ نے یہ پھر وہ ہی بات کہنی اور وہ یہ جائن میں نہیں رہا لکھر گئے تقریر میں تو میں نے کہا دیکھئے تیسے دور پھر انہوں نے کہا ہوئی تو یہاں سے مجھے تھوڑی سی مجھے بہت شروع ہو گیا آپ کو یہ بھی احساس ہوا ہوگا کہ اسرار صاحب کے آئیڈیاز کچھ بچپن سے کچھ چیزوں پر ایسے فکسیٹڈ ہیں جو نہیں بدل سکتے ہیں ان کے اپنی سوچ نہیں کی دیکھیں نہیں 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 وہاں پہ تو میں دفت کروں گا کہ کبھی بھی کسی انسان کی پیدائشی کوئی سوچ نہیں کرتی وہ سیکھتا ہے محباب سے جو سیکھا وہ استادوں نے بدل دیا جو استادوں سے سیکھا وہ دوسرے استادوں نے بدل دیا جو دوسرے استادوں سے سیکھا وہ ڈاکٹرز نے جو ڈی ایج بیز ہیں آگے ہائر ایڈوکیٹڈ پیپل ہیں انہوں نے بدل یہ اندر کی جبلت ہے جو کہ آپ کو کہتی ہے کہ بھائی اس بات صحیح نہیں ہے اس کو چھوڑو اس کے پاس جاؤ صحیح ہے وہ تو ہر اس ہے میں دوسروں کو کیا کروں میں نے خود جن سب کا ذکر کر رہا ہوں اور سب سے کچھ سیکھ کے بدلہ ہے تو ٹاک صاحب کے ساتھ میں رہا لیکن ایک دن یہ ہوا کہ سورہ نور کی آیت پہ جس میں مہدو جی صاحب اپنا حمینہ صلی اللہ علیہ صاحب نے کہا کہ قرآن میں رجم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب وہ امین آسان اسلائی تھے تو امین آسان اسلائی صاحب نے کیا کہا کہا تھا کہ قرآن میں رجم نہیں ہے رجم نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ رجم قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث سے ثابت ہیں اچھا یعنی پتھر مارنا سنگسار کرنا اور تادیس سے صاحب یہ میں بیسے حیران ہوں کہ یہ ساری جنریشن یہ کس قسم کے لوگ تھے فکسیٹڈ کن باتوں پر تھے یعنی لوگوں کو اوپر پتھر مارنا ہے یہ پتھروں سے علاقے کیوں نہیں ہو سکے یہ لوگ ہیں یعنی یہ واقعتاً اگر سٹون ایج کے لوگ ہیں کہ وہ سٹون ایج سے نہیں نکل سکے ہاں جی وہ یہ سٹون ایج کی جو بات ہے اس سے یہ آگے نہیں نکل سکے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ آفٹر آل کونسی چیز ہے جو ان کے برین کو کس لیول پہ اس طرح سے مار دیتی ہے کہ they are incapable of thinking originally اور اپنے کچھ سوچ سکیں کہ بھائی کس قسم کا خدا ہو سکتا ہے جو آپ سے یہ کہے گا کہ آپ پتھر ماریں گے اور وہ بھی ان کو جنہوں نے زنا کیا ہے ان کو اور مرد کو اچھا وہ عورت کو مرد کو نہیں اچھا عورت کو ماریں گے مرد کو گواہ ہی نہیں ملے گی عورت کو گواہ ہی نہیں جاتی کہ وہ پرگنٹ ہو جاتی ہے اب وہ کہے بھی کہ یہ شخص نے مجھے پرگنٹ کیا ہے تو اس شخص کو نہیں پکڑیں گے تو مرد تو پکڑا جائے نہیں سکتا چار گواہ کون ملد کو ملد زیاالحق صاحب کا جملہ ہے نا آپ کو یاد جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا زیاالحق صاحب بھی وہ قرآن کے بارے میں ایسے کہہ دیتے تھے یہ میرے سامنے کی بات ہے پتھر مارنا کیونکہ زیاالحق صاحب ٹیرررزم کے بانی تھے ٹیرر پھیلانا چاہتے تھے اپنی حکومت کے لئے دنیا میں انہوں نے کنیوں کو کوڑے مارے کنیوں کو تو وہ ایک آز ہاتھ بھی کٹنا چاہتے تھے وہ ایسا نہیں ہو سکا لیکن پتھر مارنے کے بڑے شوقین تھے تھوڑی سی اور آپ کو یاد ہوگا کہ زیاالحق صاحب نے اپنا ٹیرر پھیلیا تھا کئی لوگوں کے جو کہ ان پہ الیگیشنز تھے کہ جی فلان بال میں پھر رہا تھا لڑکی کے ساتھ تھا عشق تھا ہوتل کے کمرے میں لڑکی کے ساتھ پایا گیا ان بہت سارے لوگوں کو کوڑے مارے گئے اور کئی لوگ تو ان پہ قتل کے الزام تھے مارشل لاگ کی عدالتوں نے ان غریبوں کو ٹرائے کیا اور مارشل